محمد عویس مبارک 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 ہوتی آپ میں یہ جذبہ کیسے ہے جی میں بالکل ایک بزنس میں ہوں میں اچھا بزنس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی خوشنودی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھی اچھے کام لینا چاہے اللہ تعالیٰ اس کی ڈیوٹی لگا دیتا ہو یہ میں تو اپنی خوبی نہیں سمجھتا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے ساتھ میرے پاس سے یہ اچھے کام بھی اللہ تعالیٰ لے رہا ہے تو میں کیونکہ شپیشل خود شپیشل پرسن تھا تو میں کیا میں نے کہا کہ میں بزنس کے ساتھ ساتھ جو جے میرے ساتھی ہیں جو میرے کلویک ہیں جو مستق لوگ ہیں ان کی آواز کس طرح بنی جائے کیونکہ ان کی جو پرابلم ہے ایک شپیشل پرسن جو آدمی ہے وہ اس شپیشل پرسن کے مسائل کو سمجھ سکتا ہے تو میں نے ایک انجیو بنائی تو میں نے آج سے تقریباً چھ سات سال پہلے ایک انجیو کے نام سے اپنا ورک شروع کیا تو میں نے جب جب ان کے ساتھ ملا ان کے ساتھ سٹنگ کی تو مجھے پتا چلا کہ ان کے مسائل کیا ہیں تو الحمدللہ میں نے ان کو سرکاری نوکریوں پہ بھی بغیر پیسوں کے لگوایا ان کو چھوٹے چھوٹے بزنس کر کے بھی دیئے جس طرح کو سروس ٹیشن ہے شربت کی ریڈیاں ہیں کیونکہ میں انجیو کا کام اس طرح ہی ہوتا ہے تو انہیں اپنے بزنس ان کو بیکاری بننے سے بچایا تو جن کے پاس جو لڑکے بینیں میری گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے بھی کام کیا ہے ان کے پاس کام ہو بھی رہا ہے ان کے سلاحی مشینیں دے کے رہی ہیں اب میرا جو میگا پروجیکٹ ہے جس میں میں کام کر رہا ہوں اور کام کرنا میرا جاری یہ ساری ہے میں ان مظہور بچوں کی شادی اور ان مظہور بچوں کی شادیوں کے لیے ایک میگا پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ میں کامیاب ہوں اور مشترکہ طور پر پانچ سے دس شادیاں انشاءاللہ تعالیٰ میں کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی مدد رہی اور اس میں ایک بار اور بتا دوں آپ کو میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ بڑا کام تھا یہ بڑا میگا پروجیکٹ ہے اس پر میرے دوست میرے عزیزو کارب میرے بزنس کے ساتھی کلیک اور جو جن کمپنیوں سے میں بزنس کرتا ہوں وہ مجھ سے تعالیٰ کرتے ہیں تو ان کے تعالیٰ کی وجہ سے ہی میں اتنے بڑا میگا پروجیکٹ جو ہے وہ ان کو کام شروع کر دیتا ہوں اچھا میرے صاحب آپ خود بھی شپیشل پرسن ہے تو ہمیشہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ شکوپورا میں فرنٹ لینڈ پہ ہوتے ہیں آپ مطلب کہ آپ کی خواہ یہ ہوتی کہ عوامی کام ہو اور یہ خاص طور پر شکوپورا آگے جائے آپ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جو چھوٹے مسائل ہیں ان کو دیکھا جائے اور بچوں کو گفٹ وغیرہ بھی آپ ہمیشہ دے رہے ہوتے ہیں ویلچیرز اور جو ان کی ضرورت ہے شپیشل پرسن کی تو یہ آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے دوست آپ کی حلب کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی سیاسی سپورٹ بھی ہے اس میں جی بلکل سیاسی سپورٹ تو ابھی تک نہیں ملی ہے تو میں پیٹی اے کا ڈپٹی جنرل سیکٹی بھی پیچھے رہا ہوں اب فوکل پرسن کا بھی میرا نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے تو جو دوست ہیں وہ ہی ہیلپ کا اٹھ کرتے ہیں اب میرا رمضان میں بھی ہم راشن اور ویلچیر اور رمضان میں جو سپیشل پرسن ہیں ان کی افطاری بھی رکھتے ہیں ہر سال کی طرح کرونا کی جو پیچھے دو سار رہا ہے اس میں پرابلم ضرور آئی ہیں برن ہم نے ان کے گھر تک راشن جو مستق مظہور لوگ تھے ان کے گھر گھر جا کے راشن دیا تو ہمارا جو یہ مشن ہے یہ گورنمنٹ لیول پر ابھی تک اتنی فسیلٹی ہمیں نہیں ملی اچھا آپ شپیشلی جو میاں خالد محمود صاحب ہیں وہ ان کے ساتھ اب ہمیشہ ہوتے ہیں اور جو معاملات اس دفعہ زلہ شہوپورا کے ہیں اس سے پہلے جو حکومتی پاکستان مسلم لیڈ نون کی اور اب پاکستان تحریک انصاف ہے مران خان کی قیادت ہے اور ساتھ آپ بی ٹی میں کام کر رہے ہیں تو آپ مطمئن اپنی قیادت سے کہ یہ جو ہو رہا ہے شہوپورا میں یا کوئی نیا کام جاری ہے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں جی بالکل ڈویلمنٹ کا کام تو کافی زیادہ ہو رہا ہے تو میرا تو جو مین پوائنٹ آف ویو ہے کہ میں تو شپیشل پرسن کے لیے کام کر رہا ہوں تو میاں صاحب نے مجھے جوب دیئی ہے سرکاری ایک جوب دی تھی آج سے سال پہلے اس دفعہ وہ کہتے ہیں کہ مارے پاس جوب نہیں آئی تو میرا تو ہر وہ دوست ہے ہر وہ بھائی ہے میں پی ٹی ای میں میرا وہ جو میری ہیلپ آؤٹ کرے گا مزوروں کے اکمے باز چاہے گا جو مزور شپیشل پرسن ہے ان کو بلائیجمنٹ کرے گا ان کے لیے باز چاہے گا میرا وہ ساتھی ہے میرا وہ دوست ہے پی ٹی ای نے ادھر میگا پروجیکٹ شروع کیے ہیں میاں خالد صاحب کا اچھا برک جا رہا ہے برک تھو اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ پی ٹی ای کے حکومت میاں خالد صاحب نے جتنے پروجیکٹ لگائے ہوئے ہیں اللہ تعالی وہ احسن طریقے سے انہیں میں میاں خالد صاحب کو کامیاب کرے گا جی یہ تھے ہمارے تھا ہمارے ساتھ محترم میاں زہا صدیق صاحب انہوں نے بتایا کہ ان کی فونڈیشن کس طریقے سے کام کر رہی ہے اور سپیشل پرسن کی خدمت کس طریقے سے کر رہے ہیں اگر آپ بھی ان کے ساتھ اس مشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم اپنا اور ان کا نمبر جو ہمارے چینل پر دے دیں گے اب ان سے رابطہ کر سکتے ہیں میں ادھر میسیج دینا چاہتا ہوں کہ میرا جو میں دیکھے جی میرا رائی فیاملی سے تعلق ہے شکپورا سے بلاؤں کرتا ہوں مائی گریٹ انڈیا انڈیا سے مائی گریٹ ہو کے آئے میں اپنا بتا دیتا ہوں میرے ایک دوست مجھے کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے میرے ہمیں کوئی سپورٹ کرنا چاہے اس کا ڈریس لے سکتا ہے کوئی چیز بھی ڈونیٹ کرنا چاہے تو وہ خود بھی ڈونیٹ کر سکتا ہے ہمارا مشن ان جو مظہور غریب مستق لوگ ہیں ان کی آواز بننا ہے اور ان کا تک انہیں خوشیاں دینا ہے تو میرا انیس طریق کو گجنہ والا میں ہمارا میچ ہو رہا ہے ویلچئر پہ تو میں ادھر ہوں گا اگر میری کو آواز سن رہا ہے انیس طریق کو گجنہ والا سٹیڈیم میں آئیں تو ہماری آواز بنیں تو دیکھیں کہ شپیشل پرسن کس طرح کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں بہت شکریہ ویہ صاحب آپ کا اور ویہ صاحب دیکھیں جی رفائی کام کر رہے ہیں کوئی لالچ نہیں میں ان کے لئے بھی دعا گوں کہ اس طرح کے دوست آواز بنیں انشاءاللہ تعالی پاکستان ترقی کرے گا اور پاکستان انشاءاللہ تعالی درجہ بعد درجہ ترقی کرے گا پاکستان زندہ بعد پہندہ بعد لو جی اس کے ساتھ مجھے اپنے ہوسٹ محمد ویہ صنبارہ کو جازہ دیجئے پاکستان زندہ بعد ساتھ مجھے پاکستان زندہ پاکستان زندہ ساتھ مجھے پاکستان زندہ